الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بات رب شرح لی صدری ویسلی امری وحلو لقدتم اللی ساری افطرق قولی محترم ناظرین نکاح کے مسائل کے سلسلے میں ہماری بوتبو چل رہی ہے بہت سارے مسائل کے بارے میں ہم بات کر بھی چکے ہیں آج کی اس مجلس میں مجلسی نکاح سے متعلق باز اہم مسائل کے سلسلے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں یعنی وہ مجلس جس میں نکاح پڑھایا جاتا ہے ہم لوگ اس کو نکاح پڑھانا بولتے ہیں اپنی زبان میں اپنے عرف میں تو اس مجلس سے متعلق ہی کچھ اہم باتیں ہیں جن کو ہمیں جارنا چاہیے تاکہ ہمارا یہ مبارک عمل سنت کے طریقے کے مطابق انجام پا سکے تو اس میں ایک بہت اہم مسئلہ ہے نکاح کے خطبے کا جب نکاح پڑھایا جائے تو اس میں اس کی ابتداء خطبت الحاجہ سے ہونی چاہیے خطبت الحاجہ بہت معروف ہے اللہ کے نوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب ہی کوئی اہم مناسبت ہوتی تھی تو اللہ کے نوی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو خطاب کرتے تھے تو اپنی گفتگو کی ابتداء آپ خطبت الحاجہ سے کرتے تھے جیسا کہ آپ جمعہ وغیرہ کے خطبوں میں سنتے رہتے ہیں وہ جو مختصر سا خطبہ ہے ان الحمدللہ نحمدہو ونستعیلہو الہ آخر خطبہ تو اور اس کی اندر پھر وہ تینوں آیتیں ہیں جن کا تعلق تقویٰ سے ہے اس طرح جو تینوں آیتیں ہیں ایک سورہ نیسا کی پہلے آیت بہرحال خطبت الحاجہ آپ تمام جو جمعہ کے خطبوں میں سنتے رہتے ہیں تو اس خطبت الحاجہ سے نکاح پڑھانے کی ابتداء کرنا یہ سنت ہے یہ کوئی واجبی چیز نہیں ہے یہ شرط نہیں ہے کہ یہ خطبہ نہیں ہوگا تو نکاح صحیح نہیں ہے بلکہ یہ خطبہ دینا اس سے ابتداء کرنا یہ سنت ہے یہ مستحب عامل ہے جیسا کی صحابہ کرام سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو خطبت الحاجہ سکھایا کرتے تھے تمام اہم مواقع کے بارے میں تو خطبت الحاجہ سے نکاح پڑھانے کی ابتداء کرنا یہ سنت ہے اور خطبت الحاجہ کے بعد اس مجلس میں جو لوگ موجود ہیں ان کو وعض و نصیحت کرنا یہ بھی صرف کا طریقہ رہا ہے کیونکہ وہ ایک اہم موقع ہوتا ہے اس میں بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں تو اس مناسبت سے لوگوں کو وعض و نصیحت کرنی چاہیے خاص رور سے نکاح و غیرہ کے مسائل سے متعلق لوگوں کو نکاح پر اُبھارنا یا نکاح کی برکتوں کے بارے میں بتانا نکاح کے فوائد کے بارے میں بتانا اس طرح کی جو بھی جو بھی مناسب لگے آپ کو کی لوگوں کو ضرورت ہے اس لسلے میں اس لسلے میں وعض و نصیحت کرنا بھی صرف کا طریقہ رہا ہے مصنف عبد الرزاق وغیرہ میں ایک روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے کسی بھدیجے کی شادی اپنی کسی بھدیجی سے کروایا تو اجاب و قبول سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے پردے کے اوٹ سے لوگوں کو خطاب کیا کچھ وعض و نصیحت کیا اور جب وعض و نصیحت سے فارغ ہو گئی تو پھر انہوں نے مردوں کو نکم دیا کہ اب جاؤ نکاح پڑھاؤ یعنی اجاب و قبول کرو تو مجلس نکاح میں وعض و نصیحت کرنا خطبت الحاجہ کے بعد یہ بھی صلف کا طریقہ رہا ہے اس لیے اس موقع کو بنیمت جانتے ہوئے ہمیں لوگوں کو وعض و نصیحت بھی کرنے چاہیے لیکن یہ بات یاد رہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خطبہ ضروری ہے اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا ایسی بات نہیں ہے نکاح کے لیے جو چیز ہے وہ ہے صرف ایجاب و قبول بغیر خطبہ کے بھی اگر ایجاب و قبول ہو جاتا ہے تو اس سے نکاح ہو جائے گا دوسری بات یہ کہ یہ خطبہ کون دے گا یہ خطبہ لڑکی کا والی بھی دے سکتا ہے لڑکی کی طرف سے کوئی دے سکتا ہے کوئی تیسرا آدمی بھی دے سکتا ہے کوئی اس میں قید نہیں ہے یہ خطبہ کون دے گا کوئی بھی یہ خطبہ دے سکتا ہے اسی طرح سے ایک مسئلہ جو نکاح کی مجلس میں پیش آتا ہے جو اکثر وہ بیشتر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ایجاب و قبول کا مرحلہ آتا ہے تو عام طور سے تین بار ایجاب و قبول کروایا جاتا ہے جو عام طور سے ہمارے ہاں تو کوئی عالمی دین ہی نکاح پڑھاتا ہے تو وہ تین بار ایجاب و قبول کرواتا ہے کہ آپ کو شادی خلا لڑکی سے اتنے مہر کے عوض میں کی جا رہی ہے آپ کو قبول ہے وہ کہتا ہے ہاں یہ جو جہے قبول ہے اس کے بعد پھر دوبارہ اس کی بات کو دھرائیں گاتا ہے تو ایسا کرنا یہ سنت نہیں ہے ایجاب و قبول ایک بار سے ہو جائے گا جب آپ نے ایک بار ایجاب و قبول کروا دیا نکاح ہو گیا دو بار تین بار چار بار یا ایک سے زائد بار کہنا یہ سنت نہیں ہے بلکہ اگر کوئی اسے سنت سمجھتے ہوئے کر رہا ہے یہی سنت ہے تو یہ کیسے بیدات پر داخل ہو جائے گی اگر کوئی سنت سمجھتے ہوئے نہیں کر رہا ہے تب تو ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ بیدات ہے ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شریعت کے ہی ہے یہی سنت ہے تو پھر یہ چیز بیدات میں داخل ہو جائے گی لہذا یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ ایجاب و قبول ایک بار میں مکمل ہو جاتا ہے دو بار تین بار کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح ایک اور مسئلہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب مجید سے نکاح براقید ہوتی ہے تو جو نکاح خان ہوتا ہے نکاح پڑھانے والا وہ لڑکی کے پاس جاتا ہے کہتا ہے لڑکی کہاں ہے وہاں جا کر کے اس کی اجازت طلب کرتا ہے اس کی رضا مندی طلب کرتا ہے بھائی لڑکی سے اجازت لینا یہ شادی سے پہلے کی بات ہے رشتہ جب آپ تیہ کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی شادی فلا سے ہونے والی ہے اسی وقت آپ کو اجازت لے لیے ہیں اور جب وہ اجازت لے لے تب ہی بات کو آگے پڑھانا ہے اب ایسا نہیں کی ادھر نکاح پڑھانے جا رہے ہیں تب اس وقت جا کر کے لڑکی سے آپ اجازت لے سبی فارمنٹی پورا کرنے کے لئے اگر آپ نے پہلے اجازت نہیں لیا ہوا ہے تو یہ غلط کیا ہوا ہے اب ظاہر ہے جب شادی کا ماہول ہے وہ سب کچھ ہو چکا ہے اب لڑکی سے اجازت آپ کسی لے لے رہے ہیں ایسی صورت میں تو ممکن ہے لڑکی دباؤں گیا کر کے بھی اجازت دے دے تو لڑکی سے اجازت لینے کا جو مسئلہ ہے وہ پہلے ہونا چاہیے جب پہلے لڑکی راضی ہو تب ہی نکاح ہونا چاہیے اور نکاح کی مجلیز مرافید ہو لی چاہیے اس وقت اجازت لینے کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے اور اگر وہ پہلے اجازت دے چکی ہے تو پھر اب دوبارہ جا کر کے اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اس نے اپنے ولی کو اجازت دے دی ہے اب اس کا ولی ساری چیزوں کا ذمہ دار ہے اب اس لڑکی سے جا کر کے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بہت سارے علماء کو بھی ایسا کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے باقاعدہ وہ انتظام کیا جاتا ہے وہ لڑکی کے پاس دفتر لے کر کے جائے گا اور اجازت لے گا تو اس کی شریعت کے اندر اس کی کوئی حضیت نہیں ہے اس کی اجازت پہلے لی جائے گی اسی طرح بعض جگہوں پر ایک اور مسئلہ ہوتا ہے جو منیسے مکہ ہوتی ہے لڑکی کو لا کر کے باقاعدہ پرسی پر لوگوں کے سامنے بٹھایا جاتا ہے اور تھوڑا سا کہیں پر معمولی سا پردہ ہوتا ہے کہیں پر وہ بھی نہیں ہوتا ہے اور سارے لوگوں کے سامنے ایک پرسی پر لڑکا بیٹھے گا دوسری پرسی پر لڑکی بیٹھے گی اور پھر جو ہے ان کا نکاح کیا جائے گا یہ چیز سراسر نہ صرف یہ کہ یہ حرام ہے بل کہ یہ غیرت کے خلاف ہے آپ کی ہونے والی بیوی ہے اور آپ اس کا شوک کر رہے ہیں سارے لوگوں کو دکھا رہے ہیں اس کو جتنے لوگ وہاں پر حاضر ہیں یہ کس طرح سے آپ کی غیرت دوارہ کرتی ہے تو اس طرح سے لڑکی کو لا کر کے لوگوں کے سامنے اجلبیوں کے سامنے بٹھانا یہ سراسر حرام ہے یہ غیرت کے خلاف ہے ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو سائن لیا جاتا ہے لڑکے کا یا لڑکی کا تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو سائن لینے کا عمل ہے اس کا یہ ضروری نہیں ہے نکاح کے صحیح ہونے کے لئے نکاح صرف اجابوں قبول سے نکاح مکمل ہو جائے گا اب یہ جو ورکے پر سائن لینے کا عمل ہے اس کا تعلق نظام سے ہے جو رسمی جراعات ہوتے ہیں اس سے ہے اس کا تعلق کیونکہ آپ کو ثابت کرنا ہے کہ ہم نے اس بچے کی اس بچے کی شادی ہوئی ہے تو آپ اس اعتبار سے اس سائن کا کیا ہے حیثیت ہوگی کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کا قانون کہتا ہے کہ آپ جو ہے ورکے پر سائن میں تاکہ آپ ثابت کر سکے کہ فلا اور فلا کا نکاح ہو جیا ہے اس کی حیثیت صرف اتنی ہے اس کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے سائن نہیں کیا تو شادی نہیں ہوگی سائن کے بغیر بھی شادی ہو جائے گی لیکن جہاں پر اس طرح کا نظام ہے جس ملک کے اندر وہاں پر آپ کو سائن لینا چاہیے کیونکہ بعد میں آپ کو ثابت کرنے میں پریشانی ہوگی کہ میں نے شادی کیا ہوگا ہے فلا لڑکی سے اسی طرح سے ایک مسئلہ ہے مسجد کے اندر نکاح دیکھئے ایک مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ سے مسجد کے اندر نکاح پڑھانا یہ ثابت ہے جیسا کہ ایک صحابیہ آئی تھی انہوں نے اپنے آپ کو ہبا کیا پھر ایک صحابی تیار ہوئے ان سے شادی کرنے کے لئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ نے وہی پر مسجد میں ان کا نکاح پڑھا دیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں مسجد کے اندر نکاح پڑھانا ثابت ہے اللہ صلی اللہ صلی اللہ سے تو یہ سمجھ نہ کہ مسجد کے اندر نکاح پڑھانا یہ سنت ہے آپ کہیں اور موجود ہیں جب نکاح پڑھانا ہو تو بھئی چلو مسجد کے اندر چلتے ہیں اگر آپ اس کو سنت سمجھ کر شریع سمجھ کے ایسا کرتے ہیں تب یہ عمل بیداد کے اندر بھی داخل ہو سکتا ہے مسجد کے اندر نکاح پڑھانا یہ سنت نہیں ہے ہاں اگر اتفاقیہ مسجد کے اندر نکاح ہو رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات ہے کیونکہ یہ ثابت ہے لیکن یہ سمجھ سنت ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے ایک حدیث صحیح سنسلے میں اللہ نے فرما کہ لہذا مسجد کا نکاح سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ نکاح کہیں نہیں پڑھا سکتے ہیں اگر مسجد کے اندر اتفاق سے آپ موجود ہیں یا مسجد کے قریب ہیں آپ کو لگتا ہے کہ مسجد ایک براس جگہ ہے لوگوں کی جمع ہونے کے لیے تو اس حیثیت سے آپ مسجد کے اندر جا سکتے ہیں ورنہ یہ قصد کر کے جانا کہ مسجد کے اندر نکاح پرانا یہ سنت ہے یہ صحیح نہیں ہے اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے نکاح کے بعد جب نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح کے بعد عموم عام طور سے مٹھائی ہوگیرہ تقسیم کرتے ہیں جگہوں پر متقلی قسم کا رواز ہے کہیں پر خجور تقسیم کیا جاتا ہے چوہارے تقسیم ہوتے ہیں یا کوئی اور قسم کی مٹھائی تقسیم ہوتی ہے تو شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے تو دیکھئے خوشی کے موقع پر خوشی کی مناسبت پر خوشی کے اظہار کرنے کے لئے لوگ ایک دوسرے کو کھانے پھینے کی چیزیں خاص طور سے میٹھی چیزیں پیش کرتے ہیں تو اس کا تعلق عبادت سے نہیں ہے اس کا تعلق آداد سے ہے اس کا تعلق مباہت سے اور جائز چیزوں سے ہیں کہ لوگوں کے اندر یہ عرف ہے کہ خوشی کا اظہار کرنے کے لئے ایک دوسرے کو مٹھائے کھلاتے ہیں تو یہ عبادت نہیں ہے بلکہ عادت ہے اور یہ مباہت ہے ایسا کرنا جائز ہے اس میں کوئی قباہت نہیں ہے بس یہ دماغ میں آپ کے ہونا چاہیے یہ خوشی کی مناسبت ہے اور اس مناسبت پر خوشی کا اظہار میں مٹھائی وغیرہ تقسیم ترکیب کر رہا ہوں اگر اس طرح سے ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کا تعلق مباہت سے ہے نکاح پہانے کے بعد ایک مسئلہ ہے جس کی شادی ہوئی ہے اس کو مبارک بات دینا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ کو خبر دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ ان کو دعا دیا آپ نے کہا بارک اللہ لکا و بارک عالی و جمع بین خیر اللہ رب العالمین تمہاری شادی میں برکت دے جو بیوی تمہیں ہی ہے اس بیوی کو تمہارے لئے مبارک بنائیں اور تمہیں تمہارے بیوی کے لئے مبارک بنائیں و جمع بین خیر اور تمہارے دریان عرفت اور محبت پیدا کر دے تم مل کر خیر اور بھلائی کے ساتھ زندگی گزار تو ایک طرح سے جس کی شادی ہوئی ہے اس کو دعا دینا شادی کے بعد یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اگر کسی کو یہ دعا یاد ہے تو انہی انفاظ کے ساتھ دعا دعا اگر اسے نہیں یاد ہے تو وہ اپنی زمان میں دعا دے سکتا ہے خیر و برکت کی دعا وہ اس انسان کو دے سکتا ہے یہ مجلی سے عقد ہونے کے بعد فورا حجاب و قبول کے فورا بات بھی دے سکتا ہے اگر بعد میں اس کی ملاقات ہو رہی ہے جب مجلی سے نکاح سے متعلق چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن میں کئی چیزوں کا تعلق سنت سے ہے اور وہ چیزیں ہم سے چھوٹ جاتے ہیں اور ہم اجر و سواب سے محروم ہو جاتے ہیں وہی پر کئی ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق حرام کام سے ہے منقرہ سے اور ہم اس کے اندر ملووث ہوتے ہم ایک چادی جیسا مبارک عمل انجام دے رہے ہیں تو ہمارا یہ عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے نہ کی چادی کو بے حیائی اور بے غیر کی علامت بنا دیا جائے جیسا کہ بہت سارے معاشروں میں خاص طور سے وہ معاشرے جو اپنے آپ کو آپ نگاہ پڑھانے گئے ہیں وہاں پر اچھا موقع ہے اچھی مناسبت ہے آپ حملہ کیجئے جب آپ کا یہ ویڈیو وائرل ہوتا ہے تو آپ بتائیے کی کیا پیغام چاہتا ہے لوگوں کی اندر اگر میں اس طرح کے مجلیز میں نگاہ پڑھاؤ وہاں طرح طرح کے ملکرات ہو رہے ہیں وہ ویڈیو وائرل ہو تو لوگ کیا سمجھیں گے یہ آدم اگر یہ ایسا کر رہے ہیں تو پہلی بات تو آپ کو ایسی جگہ پر جانا نہیں چاہیے اگر آپ جا رہے ہیں تو انکار ملکر کیجئے اگر لوگ مات نہیں تو ایسی لوگوں کو چھوڑ دیجئے اور ہوتے ہیں جو بولنے کے راستے میں مفادات ہوتی ہم اگر بولیں گے تو سید صاحب ناراض ہو جائیں گے ہمیں چندہ نہیں دیں گے ہماری مدد نہیں کریں گے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پھر انکار ملکر کہا گیا تو اس طرح کے ملکرات خاص طور سے اس طرح مقدس اور مبارک مناسبات پر بھی ملکرات کا اتقاب ہوتا ہے اور ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کو دیکھ کر کے بھی خاموش رہتے ہیں بلکہ اس میں شرکت کرتے ہیں اس کو بڑھاوا دیتے ہیں اور جب بات آتی ہے دوسروں کی تو ہمارا طریقہ ہمارا منحج اکنا شدید ہو جاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ منحج کے اور اسلام کے اور دین کے سچے انمبردار ہم یہ ہیں تو بہرحال یہ باتیں ہمیں سمجھلی چاہئے بسا اوقات یہ چیزیں بہت چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں اگر کسی مجلس میں ملکر ہو رہا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ یہ ملکر ہے اور ہمیں اتتاق بھی ہے کہ ہم اس کا انکار کر سکتے کون سی چیز مانے کوئی زبردستی تو آپ نہیں لے جا رہا ہے یہ مجبور تو نہیں ہے اگر انکار ملکر نہیں کرتے ہیں تو انکار ملکر کو چھوڑ دینے کے سلسلے میں جو وعیدے ہیں کیا آپ کے اوپر ہمارے اوپر ملتبی نہیں آئے گی تو یہ مبارک مجلی ہے مبارک موقع ہے ایسے موقع پر جو بھی کام انجام پائے وہ سلط کے مطابق انجام پائے جانے چاہیے اور مگاہ پڑھانا ایک سمپل عمل ہے اس میں بہت زیادہ کسی تام جام کی ضرورت نہیں ہے صرف ایجاب و قبول کا نام یہ نقام ہے ایسا ضروری تھوڑی ہے کہ خوشی کا اظہار کرنے کے لیے آدمی جو ہے ایسا 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 ہوتا ہے خوشی کے اظہار پہ تو ہمیں اور بھی محضب ہونا چاہئے لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ آپ کو سماج کا آلہ طبقہ سمجھتا ہے اور جو اپنے آپ کو اشرافیہ میں شمار کرتا ہے جو اپنے آپ کو روشن خیال اور ترقی پسند سمجھتا ہے یہ منکرات ان کی یہاں پھوٹ پھوٹ کر بھرے ہوئے ہیں اور بسا اوقات آپ کو اندازہ نہیں ہو پائے گا کہ کسی مسلمان کی شادی ہو رہی ہے اگر آپ اور کریں بیٹ کر سمار کرنا شروع کریں تو اس طرح کی دسیوں چیزیں شادی کی مناسبت سے ہوتی ہیں یہاں تک کی مجید سے نکاح میں تو بہر حق ہمیں کہ اگر ہم شادی کر رہے ہیں ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اسلام کے طریقے پر کر رہے ہیں تو ہم اسی طریقے پر کریں اور دکھاوا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا تو ہم صاحب صاحب منہ کرتے کہ ہم کوئی تعلق نہیں اسلام سے ہم جیسے چاہیں یہ ویسے کریں گے پھر آپ کی مردی ہے آپ ایک جیسے چاہے کریں لیکن اس طرح کے کاموں کو آپ اسلام کا نام نہ دیں